اور علی امین گنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ نے اغوا کیا تو سر ایک ایک بیڈ ٹیسٹ ایک نفرت آئی نا اسٹیبلشمنٹ کے اگزٹ عوام کے اندر تو اب کیونکہ سچویشن کلیر ہو گئی ہے تو اگلی دفعہ یا سونو اور لیٹر جب عمران خان صاحب کو موقع ملے گا صحافیوں سے گفتگو کرنے کا تو وہ اس ٹیس کو تسلیم کریں گے نا کہ ہاں ہاں میں نے وہ پولٹیکل ریالی ٹھیک ہے آپ لوگوں کو عوام کی بہت فکر تھی آپ نے ایک بل پاس کیا جلدی میں اس بل کی اگر ڈیلیبریشن نہیں ہوئی تھی اس بل میں آپ نے کہا آپ کا موقف یہ تھا کہ جب اس کا پلٹیکل آ رہا تھا اس میں موقف یہ تھا کہ چونکہ پولٹیکل پارٹیز کی وجہ سے جب وہ اپنے جلسے جلوس کرتے ہیں تو عوام کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم آپ کو ترنول میں یا ہم آپ کو سنجانی میں یا ہم آپ کو رواد دیں گے کہ اس سے اسلامباد اور پنڈی کے باسیوں کو تکلیف نہ ہو تو آپ نے ایک مویشی منڈی کی ایک گراؤنڈ جہاں پہ ہموار بھی نہیں تھا جہاں پہ کیچڑ بھی تھے جہاں پہ ایک آدمی جو تھا ایک بہت بڑے گیرے کھڑے میں بھی گر گیا اور اس کو وہاں سے پھر نکالا گیا مختلف بینرز کو یا مختلف جھنڈوں کو جوڑ کے اس کو وہاں سے نکالا گیا ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ نے ہمیں بھیجا کہ ادھر چلے جاؤ اور آپ نے کہا کہ وہاں کر لو اچھا اب یہ یاد رکھنا کہ ہمارا جو سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی میں یہ ہوتی ہے کہ وہ عمام کے ساتھ کنیکٹ ہو کیونکہ ان سے وہ ووٹ لے کر آتی ہے تو ہمارا یہ جلسے کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ عمام کے اندر جائے ان کے ساتھ کنیکٹ کریں ٹھیک ہے اب ادھر آپ نے کہہ دیا کہ آپ ان ان روٹ سے چلے جاؤ آپ کو پتہ کہ وہ سارے روٹ بند تھے جو جو روٹ بند تھے وہ روٹ 29 میجر روٹ کے اوپر کنٹینر سے اور تقریبا 150 چھوٹی گلیوں کے اندر انہوں نے وینے یہ کیا کیسا ہے ڈائیگنلی کھڑی کر دی تھی کہ نہ موٹسائیکل گزر سکتا تھا نہ کوئی آدمی گزر سکتا تھا پیسل والے لوگ بھی نہیں گزر سکتے تھے یہ انہوں نے کیا تھا اور اس کی میں خود اپنے میں گلبر گرین میں ہوتا ہوں تو وہاں میں جا رہا تھا ائرپورٹ کے سامنے والی سڑک پانچ ائرپورٹ کے پیچھے والی پرانے ائرپورٹ اس کے پیچھے والی سڑک پانچ تو ان ساری چیزوں کو لے کر کے پی ٹی آئی فرسٹریٹ ہو گئی اور پھر فرسٹریشن کے اندر یہ ساری باتیں اور تقریریں ہونا شروع ہو گئی یہ کہنا چاہ رہے نا کہ غصہ نکال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بیڈ ٹیسٹ کر رہے ہیں جو آپ بیڈ ٹیسٹ کر رہی تھی نا کہ کڑواہڈ کہاں سے وہ کڑواہڈ یہاں سے آتی